اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب اچھی ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے آج میں آپ کو مولانا فضل کریم صاحب سے ملواؤں گا اور وہ جو ہیں آج آپ کو رمضان کے فضائن جو ہیں وہ آج آپ کو سنائیں گے تو آئے چلتے ہیں مولانا فضل کریم کے پاس محترم سامین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے محترم سامین آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہو نے سال میں بارہ مہینے بنائے اور ان بارہ مہینوں کا سردار اور مقدس بہترین مہینہ رمضان المنبارک کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المنبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہو جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہوتے ہیں اور آٹھ کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المنبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ جللہ جلالہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہوتے ہیں اور سات دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر عبادت کا ثواب اللہ جللہ جلالہ ستر گلہ کر کے انسان کو عطا کرتا ہے محترم سامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المنبارک کے مہینے میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو ستر فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اگر کوئی شخص نفل نماز پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جللہ جلالہ اس کی نفل نماز کو فرض نماز کے درجم عطا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المنبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرے گا اللہ اس کو ستر قرآن مجید ختم کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے محترم سامین یہ مہینہ بہت مقدس اور نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ بہت کمتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المنبارک کے مہینے میں تین عشرے ہوتے ہیں عشرے آپ کو معلوم ہونی چاہئے عربی میں عشرہ کہتے ہیں دس کو تو رمضان المنبارک کے شروع کے دس دن ہوتے ہیں رحمت کے عشرے ہوتے ہیں کہ رمضان المنبارک کے شروع دس دنوں میں اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر برستی رہتی ہیں محترم سامین رمضان المنبارک کے دوسرا جب عشرہ شروع ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے محترم سامین رمضان المنبارک کا آخری جو دس دن ہیں ان کو کہتے ہیں جہنم سے چھٹکارے کا اس آخری عشرے میں اللہ جل جلالہ انسانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے میرے محترم سامین ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ رمضان المنبارک کے ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ کے قدر کریں اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں نماز کی پوبندی کریں تلاوت کی پوبندی کریں رات کو تحجد کی نماز کی پوبندی کریں اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو ان آیات اور احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں و آخر داو